لامنگو ایک بہت ہی خوبصورت پکشی ہے جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ان کے بارے میں جتنا بتا جائے اتنا ہی کم لگتے ہیں لامنگو پکشی کی رنگوں کی بات کرا جائے تو کئی سارے رنگوں میں پائے جاتے ہیں جیسے کی پینک وائٹ بلو ریمبو اور پرپل اور اسی طرح کئی سارے کالر پائے جاتے ہیں سائنٹس کو ماننا ہے کہ کھانا الگ الگ کھانے کے بجا سے ان کا رنگ بھی الگ الگ ہوتے رہتے ہیں اور ان کے الگ الگو کے بجا سے دکھنے میں اور بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ فلامنگو دن کے سمایے یہ 4 سے 8 گھنٹے تک اس کو پھر کو صحیح طریقے لگانے لگ جاتے ہیں اور اس کو پھر کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے اس کے باڈے میں ایک خاص طرح کی تیل پائے جاتے ہیں اور یہ تیل ان کو باڈے کے پھر میں لگانے کے بجا سے اور بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھنے لگ جاتے ہیں یہ پکشی یہ خوبصورت پکشی کھانا کھاتے ٹائم ایک سے دیر منیٹ تک ساسے رکھ سکتے ہیں جو کی پانی سے کھانا تلاش کرنے میں بہت زیادہ مدد کر ہوتے ہیں یہ پکشی جب پانی سے کھانا الگ کر کے کھاتے ہیں دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور الگ لگتے ہیں اور دوسرے پکشی سے یہ بلکلی الگ طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اور فلامنگو کی کھانے کی بات کرا جائے تو مسلی چانہ اور ایک طرح کی سمدرے گھاس جنگا اور بھی کائی سارے سبجیاں کھانا پسند کرتے ہیں یہ پکشی جیسے ہم نے بسپن میں سنا ہے گرگٹ رنگ بدلتے ہیں بٹ یہ پکشی گرگٹ کی طرح تو نہیں ہے یہ پکشی ان سے تھوڑی الگ ہوتے ہیں گرگٹ کی سامنے جیسا کالا رکھا جائے تو گرگٹ اسی کالان میں بدل جاتے ہیں بٹ فلامنگو کھانے کے بجا سے رنگوں کی الگ الگ ہوتے رہتے ہیں اور یہ پکشی اکثر جونڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس فلامنگو پکشی کی جونڈ کی بات کرا جائے تو ایک سے لے کر دس لاکھ تک ہوتے ہیں فلامنگو کی جونڈ کو جب دور سے دیکھا جائے تو اس کو لگتا ہی نہیں یہ فلامنگو کی جونڈ ہے یہ لگتا ہے بلکل ہی سمدروں کی کنارہ ہے اور یہ اکثر سمدروں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس فلامنگو کی رہنے کی بات کرا جائے تو یہ زیادہ تار سمدروں کی کنارے چٹان اور اسی طرح جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں یہ پکشی جہاں پہ رہتے ہیں وہاں بھی چونڈ بنا کے رہتے ہیں اور یہ پکشی رہنے کے لیے ان کے گھوشلہ پوری طریقے سے مٹی کے بنے ہوتے ہیں اور ان کے گھوشلے کے بات کرا جائے تو بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ فلمنگو کی اور ایک بات سن کر آپ چوک جاؤگے کیونکہ میل اور فیمل جو ہوتے ہیں وہ دونوں دونوں کے لیے بنے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے اندر بہت زیادہ ٹرول اپ ہوتے ہیں یہ پکشی پوری زیبن میں ایک ہی ساتھ ہی سمبند کرتے ہیں دوسری کے ساتھ کبھی سمبند نہیں کرتے دوستو آپ کو یہ بات سن کے کیسا لگا دوستو پکشی بھی اس طرح ہوتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں سنا دوستو آپ نے کبھی سنا ہے کیا نہیں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور ایک بات ہے جیسے کی اس ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور چینل میں نہ ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے جیسے کی اسی طرح ویڈیو سب سے پہلے آپ سے پہنچا کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پھلامنگو کی لائک سیکل کے بارے میں پہلے تو ان کے ملین کے پرکریاں سے شروع ہوتے ہیں جیسے کی آپ دیکھیں سکتے ہیں ان کے ملین کے پرکریاں بلکل ہی الگ ہوتے ہیں اور ان کے سمائے لگ بگ ایک سے دیر گھنٹے کی سمائے بھی لگ جاتے ہیں یہ سمائے جب پوری ہو جاتے ہیں اور ملین کے پرکیاں جب سکریاں کر لیتے ہیں سرکشی جگہ کو دیکھ کر یہ اپنے گھوصلہ بنا لیتے ہیں اور ان کے گھوصلے کے بات کرا جائے تو مٹھی سے بنے ہوتے ہیں دونے مل کر یہ گھوصلے کے بنانے کے لیے تیاری پر لگ جاتے ہیں گھوصلے جب پوری طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں تب مادہ جا کے اہپے انڈے دینے لگ جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ فلامنگو پخشی سال بھر میں ایک ہی انڈہ دیتے ہیں اس انڈے کی چوڑائی کے بعد کرا جائے تو پورٹی نائن سے لے کر سیونٹی ایٹ ایم ایم ہوتے ہیں اور ان کے لمبائی کی بات کرا جائے تو پھپٹی ایم ایم سے لے کر نائنٹی ایم ایم تک ہوتے ہیں اور اس انڈے کی آکار کی بات کرا جائے تو سفیت کالار کی ہوتے ہیں اور اسی طرح کچھ دن رہنے کے بعد ہلکا نیلا کالار کی ہو جاتے ہیں جب انڈے دینے کے بعد ہی یہ انڈے کو سیکنے لگ جاتے ہیں یہ انڈے کو سیکنے کے کام نار اور مادہ دونوں مل کر کرتے ہیں اس انڈے کو سیکتے سیکتے جب سب بیس سے لے کر اکتیس دن ہو جاتے ہیں تب یہ ننے بچے اکیلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں کتنے سندر طریقے سے یہ بچے باہر ہو رہے ہیں اور اس بچے کے رنگوں کی بات کرا جائے تو پوری طریقے سے سپیت کالار ہوتے ہیں فلمنگو کی بچے کی پانک کی بارے میں بات کرا جائے تو یہ بھرے رنگ کا ہوتے ہیں یہ بچہ بہت زیادہ ناجوک ہوتے ہیں اور یہ بچہ زیادہ پرتیلا نہیں ہوتے ہیں ماتا پیتا دونوں مل کر یہ بچے کو دیکھ رک کرتے ہیں جب نارک کھانا تلاش کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو مادہ بچے کو پہرادر کرتے ہیں یہ فلمنگو کی جب چار سے لے کر سیہ دنوں کا ہو جاتے ہیں تب یہ اپنے گھوشلے کو چھوڑ دیتے ہیں تب یہ بچہ تھوڑا دیرے دیرے چال سکتے ہیں اور کھڑے بھی ہو جاتے ہیں یہ فلمنگو اپنے بچے کو کاری نجر رکھتے ہیں کئی سارے مصیبتوں سے دور رکھتے ہیں اور اسی طرح رہتے رہتے ہیں جب پندرہ سے بیس دنوں کا سمائے ہو جاتے ہیں تب یہ بچے کو دودھ پلاتے ہیں دونوں مل کر یہ دودھ فلمنگو کی سر پہ ہوتے ہیں جو کی نر مادہ کو سیر کے اوپر سے وہ دودھ پلاتے ہیں بچے کو یہ طریقہ صرف نر اور مادہ دونوں مل کر ہی کر سکتے ہیں اور یہ فلمنگو کی دودھ لال رنگ کا ہوتے ہیں اور دودھ پلانے کے بعد یہ کچھ دن اسی طرح رہ جاتے ہیں رہنے کے بعد دیرے دیرے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں اور پانی میں دیرے دیرے تیارنے بھی لگ جاتے ہیں یہ ممی پاپا دونوں مل کر اپنے بچے کو کھانا تلاش کھانا سکھاتے ہیں جب اسی طرح رہتے رہتے گیرہ سبتہ پوری ہو جاتے ہیں تب پار اور فار ادھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی ٹائم پہ اس بچے کو اکلے بھوجن کرنا سکھ جاتے ہیں تب یہ بچے ایک دم پوری طرح سے ہائٹ کالر کے ہوتے ہیں اور اسی طرح رہتے رہتے جب وہ 3 سے 4 سال کا ہو جاتے ہیں تب دیرے دیرے ہلکا گلوی رنگ میں بدل جاتے ہیں اور اسی طرح رہتے رہتے جب وہ 4 سے 5 سالوں کے ہو جاتے ہیں تب پوری طریقے سے ایڈال اسٹس میں پہنچ جاتے ہیں جیسے کی نر اور مادہ کے ساتھ سمپر کر سکتے ہیں یہ پکشی کی عمری کے بارے میں بات کر جائے تو 3 سے لے کر 40 سال تک زیبت رہتے ہیں اور ان کے وائٹ کے بارے میں بات کر جائے تو 4 سے لے کر 100 کلوگرم تک ہوتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کومنٹ شیئر جور کرنا تھینکیو پور ورچنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ